اب یہاں بھی حسب عادت مفسرین نے بعض کو الجاہ دیا ہے گماہ دیا ہے یہ کہہ کر کہ حق تقاتو حق تقاتے یہ ناممکن ہے چونکہ اللہ کا تقوی ہے ضمیر اللہ کی طرف اگر پلٹائیں تو اتقل لہا حق کا تقاتہی حق کا تقات اللہ اللہ کا حق تقویٰ ادا کریں اور کہا کہ اللہ کا حق تقویٰ انسان کے بس میں نہیں ہے ممکن نہیں ہے ناممکن ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے حوالہ دیا سورہ تغابن کی آیت کا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نصخ کر دیا ہے اس آیت کو سورہ تغابن میں آیہ سولہ میں اسی کے مشابہ حکم ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَعَطِئُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُعْقَ شُحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس آیے کریمہ میں فرمان ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ جتنا ممکن ہے جتنا مقدور ہے جتنی طاقت و استطاعت رکھتے ہو تقویٰ اختیار کرو خب یہاں پر انسانی طاقت کے ساتھ تقویٰ کو مشروط یا مقید قرار دیا گیا ہے انسان ہر میدان میں کتنا تقویٰ اختیار کرے جتنا اس کے بس میں ہے جتنا اس کے لئے ممکن ہے اور سورہ آل عمران کی آیہ 102 میں ہے اتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ جتنا اللہ کے شایع نشان تقویٰ ہے اللہ کے ذات کے لائق جتنا تقویٰ ہے اتنا تقویٰ اختیار کرو اسے مفسرین نے ان دونوں آیات کو آپس میں متضاد تصور کیا ہے کہ ایک میں ناممکن تقویٰ کا حکم ہے اور ایک میں ممکن اور مقدور تقویٰ کا حکم ہے خب یہ چونکہ تقلیدی کام زیادہ کرتے ہیں کسی ایک نے یہ شبہ پیدا کیا ہے باقی اس شبہ کو لے کے آگے بڑھاتے ہیں غور کیے بغیر کہ قرآن کریم میں یا دین میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے لئے غیر مقدور ہو مقدور امور کا جو انسان کے لئے ممکن ہے انسان کے قدرت میں جو کام ہیں ان کا حکم دیا گیا ہے شریعت مقدسہ کے تمام احکام مشروط ہیں قدرت کے ساتھ یعنی مقدور ہونا لازمی ہے اور غیر ممکن کا حکم دینا لغو ہے ابس ہے یہ ایک طرح کا قرآن پر اشکال ہے اتراز ہے گویا کہ قرآن میں ایسی آیات ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں لیکن ان کا حکم دیا گیا ہے اور بعد میں خیال آیا کہ ان آیات کا حکم ناممکن ہے یا انسانوں نے مل کے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ یہ ناممکن ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی اور مقدور تقوی کا حکم دے دیا ایک بس نسخ کی علوم قرآن میں تفاصیر میں کی جاتی ہے کہ آیا قرآن میں نسخ ہوا ہے یا نہیں ہوا آیت قرآن قریمہ بھی ہے مَنَنْسَخْ مِنْ آیَتِنْ اَوْ نُنْسِحَا ہم کسی بھی آیت کو نسخ کرتے ہیں یا انسیا کرتے ہیں اس آیت کا نسخ و انسیا پھر اس کے جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں یہاں سے قرآن میں ایک باب منعقد کیا گیا علوم قرآن میں تفاصیر میں نسخ آیات اور نسخ قرآن اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے حکم قرآن نازل ہوا ہے پھر بعد میں اس حکم کو اٹھا لیا گیا ہے کہ یہ حکم کسی بھی وجہ سے اب مزید لاغو نہیں ہوگا اس کی جگہ دوسرا حکم جال کر دیا جاتا ہے پھر یہ بات ہے کہ آیا یہ عمل قرآن میں ہوا ہے یا نسخ کا یہی معنی ہے کینسلیشن پہلے ایک حکم آیا ہے کینسل کر دیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا اٹھا لیا گیا اور اسی ہی کی جگہ پر دوسرا حکم مقرر کر دیا گیا ہے خب علماء کا ایک دستہ جماعت معتقد ہیں کہ ایسے ہوا ہے ایسی آیات ہیں جن میں یہی اسی معنی میں نسخ ہوا ہے لیکن جو محقق علماء ہیں محقق اور مقلد علماء میں فرق ہوتا ہے محقق علماء جو دلیل کے ذریعے کوئی بات ثابت کر کے پھر اظہار کرتے ہیں یعنی ہر بات کی دلیل ان کے پاس ہونا ضروری ہے مقلد علماء وہ ہوتے ہیں جو یہ صرف اس وجہ سے اس بات کو لکھ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں چونکہ بزرگوں نے کہا ہے پہلے والوں نے کہا ہے بڑوں نے کہا ہے اقوال میں موجود ہے لہٰذا ہم بھی اس کو ذکر کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ دوسروں نے کہا ہے یہ مقلد علماء ہوتے ہیں ظاہر ہے مقلد علماء کی دلیل یہ ہے کہ پہلے بزرگوں نے کہا ہے بڑوں نے کہا ہے محقق علماء کی دلیل خود دلیل حقیقی دلیل ہوتی ہے یا آیتِ قرآن ہوگی یا دلیلِ اقلی ہوگی یا روایت ہوگی مستند اور صحیح السند صحیح و دلالت روایت ہوگی جو بھی شرعی دلیلیں ہیں محقق اس دلیل کی طرف استناد کرتا ہے نہ اقوال کی طرف کہ یہ بزرگوں نے کہا ہے یہ تو سب کہتے ہیں یہ تو فلاں نے کہا ہے یہ مقلدین کی علامت ہے اور مقلد کے پاس یہی حجت ہوتی ہے کہ مقلد نے کیا کہا ہے پہلے والے نے کیا کہا ہے محقق علماء کے نزدیک نہ اس معنی قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوا قرآن کی کوئی آیت نسخ نہیں ہوئی کہ پہلے ایک آیت مطلقہ اس کا حکم عام بنا دیا گیا ہو اور پھر وہ حکم لاغب کر کے کینسل کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم لاغو کر دیا گیا ہو اس معنی میں ایک بھی نمونہ قرآن میں نسخ کا نہیں واقع ہوا لیکن نسخ کا پھر کیا مراد ہے جب قرآن میں خود آیا ہے ما ننسخ من آیت ہم کسی بھی آیت کو جب منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ نئی آیت لے آتے ہیں اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے محقق علماء کے نزدیک یہ ہے کہ احکام قرآن بعض موقعت ہوتے ہیں اور بعض مطلق ہوتے ہیں یعنی پہلے سے ہی ایک حکم ایک خاص زمانے کے لیے یا خاص حالات کے لیے وضع ہوا ہے ہر حالت کے لیے اور ہر زمانے کے لیے وہ حکم اول سے بنایا ہی نہیں گیا تھا شروع سے محدود وقت کے لیے مقرر ہوا تھا اور جب اس کا وقت ختم ہوا جس وقت تک کے لیے تھا جیسے نماز کے اوقات ہیں جب وقت نماز ختم ہوتا ہے تو اس کا وجوب بھی ختم ہو جاتا ہے وہاں پر اگلی نماز کا وجوب آ جاتا ہے پہلی نماز اس کا وقت ختم ہوا وہ حکم اس وقت تک تھا اس وقت سے پہلے بھی وہ حکم نہیں ہے مثلا ابھی ہم نماز زہر پڑ سکتے ہیں نماز زہر کا وقت داخل ہو گیا ہے لیکن نماز اثر کا وقت نہیں ہے یا نماز مغرب کا وقت ابھی نہیں ہے تو آپ ابھی نماز مغرب نہیں پڑھ سکتے چونکہ حکم ہے ہی نہیں اس وقت مغرب ہوگی تو اس وقت حکم آئے گا آپ کے اوپر اور جب مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا وہ حکم بھی آپ کے ذمہ سے ختم ہو جائے گا آپ نے اطاعتاً بجال آئے یا اس کی معصیت کی دونوں صورتوں میں آپ حکم نہیں ہیں جیسے ابھی مغرب کا حکم ابھی نہیں ہے آپ کو اگر پڑھیں گے بھی تو آپ نے ایک باطل کام کیا ہے غلط کام کیا ہے اس وقت نماز مغرب آج کی نماز مغرب قضا والی پڑھ سکتے ہیں قضا نماز مغرب کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دن میں بھی رات میں اس کے لئے وقت کی قید نہیں ہے جو احکام جن کو منسوخ سمجھا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی محدود وقت یا محدود حالت کے لئے آئے تھے اور اس حالت کے گزرنے کے بعد وہ حکم اب باقی نہیں ہے اول سے ہی حکم محدود جال کیا گیا تھا اس معنی میں ناسخ ہے کہ محدود وقت کا حکم اس کا وقت ختم ہو جو گیا ہے اختتام پذیر ہو گیا ہے لہٰذا اب وہ حکم بھی لاغو نہیں ہوگا لیکن اس معنی میں ناسخ کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم عام مقرر کیا ہے ہمیشہ کے لئے قیامت تک کے لئے پھر بیچ میں آ کر اس حکم کو لغو کر کے ہٹا کے کینسل کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم لگا دیا گیا ہے اس معنی میں ناسخ نہیں ہے اس معنی میں ناسخ ناممکن ہے کہ اس معنی میں ناسخ ہو اس کے اور بہت سارے کلامی پہلو ہیں جو شاید یہاں مناسب نہ ہو خوش علمانی یہ اظہار کیا ہے کہ اتقلہ حق تقاتہی یہ ناممکن تقوی ہے اور سورہ تغابن میں ہے اتقلہ مستطعتم یہ ممکن اور مقدور تقوی ہے اور سورہ تغابن کی آیت سورہ آل عمران کو ناسخ کر رہی ہے خب اول تو خود ناسخ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ناسخ اس معنی میں کہ ایک حکم پہلے سے عام ہو اور پھر وہ حکم ختم کر دیا جائے یہ پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی وقو پذیر نہیں ہوا لیکن یہ مواد ہیں یہ موارد ہیں کہ ایک حکم پہلے سے ہی محدود زمانے کے لیے یا ایک خاص حالت کے لیے وضع کیا گیا تھا اس زمانے اور حالت کے ختم ہونے سے وہ حکم خود ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا حکم دوسری حالت کے لیے اور دیگر زمان کے لیے دیگر حکم آ جاتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جو ناممکن امور کے بارے میں ہو یعنی انسان کے لیے ممکن نہ ہو اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہو یہ ناماقول ترین بات ہے کہ اتقلہ حق تقاتی ہی یہ ناممکن تقوی تھا یعنی بعد میں پتا چلا نعوذ باللہ اللہ کے علم میں بعد میں یہ بات آئی کہ یہ تو ناممکن حکم دے دیا اب اس کو ممکن بنایا جائے لہٰذا مستطعتم کی قید لگا کر اسے ممکن بنایا گیا خب یہ لخب بات ہے یہ معیوب بات ہے قرآن کے بارے میں کہ ناممکن حکم کوئی بھی انسان کو سادر نہیں ہوا یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ انسان کے لئے قابل فہم ہے یہ بات کہ کچھ چیزیں قرآن کی انسان کے لئے قابل فہم نہیں ہے یہ لغو بات ہے خود قرآن کی لغویت اسے نعوذ باللہ ثابت ہوتی ہے کہ ایسی باتیں انسانوں کو بتائیں گے جو انسانوں کی سمجھ سے بھالاتا رہیں قابل فہم ہیں البتہ فہم کی شرائط ہیں فہم کے لئے آمادگی چاہیے فہم کے لئے علم چاہیے فہم کے لئے کوشش چاہیے دقت چاہیے متعلیہ چاہیے وہ اپنی جگہ ہے وہ تو ہر چیز کی فہم کے لئے انسان کو کوشش چاہیے آمادگی چاہیے قرآن کی ہر چیز قابل فہم ہے کسی بات کو یہ کہنا کہ یہ ناقابل فہم ہے یہ قرآن کی حجیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے چونکہ جو قابل فہم نہیں ہے وہ ہدایت بھی نہیں ہے اس میں حجیت بھی نہیں ہے وہ معتبر بھی نہیں ہے اس کا ثواب بھی نہیں ہے ناقابل فہم جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہے کیا جو ہم پڑ رہے ہیں ثواب کیا ہوگا اس کا دوسری بات جو کچھ قرآن میں ہے وہ ممکن ہے انسان کے لئے ممکن ہے اس میں مشقت ہو زحمت ہو دشواری ہو محنت ہو لیکن یوں نہیں کہ ممکن نہیں ہے وہ کام کرنا حق کا تقاتے یہ قید تقویہ ہر مورد کے لئے ہے نہ صرف اس امت سازی کے مرحلے میں یا اتحاد و وحدت کے لئے جمیعاً اعتصام باللہ و اعتصام بحبل اللہ کے لئے تقویہ میں حق کے تقاتے کہا گیا ہے بلکہ یہ ہر مورد کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقویہ کا تقاضہ ہے جو تقویہ اس متعلقہ موضوع میں متعلقہ میدان میں جو تقویہ بنتا ہے وہ آپ کو انجام دینا ہے تقویہ بھی حق کے تقویہ ادا کریں جہاں بھی تقویہ کا حکم آیا ہے تقویہ بھی تحفظ ہے اس حفاظتی زیر حفاظت چیز کا حق ادا کریں اس کا حق جس جس نقصان اور ضرر سے بچنے کے لئے حفاظت ضرر اور نقصان محلق چیز سے بچنے کی حفاظت کو تقویہ کہتے ہیں جو جان لیوہ چیز ہو اس خطر کے پیش نظر جو حفاظتی اقدام لازم ہے وہ سارا انجام دے آپ وہ تقویہ کہلائے گا انسان اپنی مانویات میں خلقیات میں آمال میں اپنے اعتقادات میں اپنے روابط میں اس چیز کے تحفظ کے لئے جو اقدام لازم و ضروری ہے اس کو فراہم کر دے یہ حق تقویہ شمار ہوگا اور جو سورہ تغابن کی آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت کی ناصخ نہیں اتفاقاً دونوں متفق المضمون ہیں دونوں میں ایک مطلب بیان ہو رہا ہے مستطعتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جتنی جیسے کوئی لوگ فیس معاف کراتے ہیں ہر جگہ فیس دیتے ہیں جامعہ میں آگے فیس معاف کرانے کی درخواست دے دیتے ہیں یہ نفسیاتی ایک تقاضہ ہے ہمارے وزریعظم صاحب گئے یہ موسمیاتی کانفرنس میں وہاں پر مرکل میں ایک سو ساٹھ ممالک کے سربراہ آئی ہوئے تھے انہوں نے ان سب کی تقریریں سنی جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا ملک میں سیلاب آیا ہے تھوڑے تھوڑے پیسے سارے دے دو خب موسم کے بارے میں بات کرو کوئی تجاویز دو کوئی نظریہ دو کوئی تدبیر کرو آپ انہوں نے اپنی باری میں پیسے دیتے ہیں اور انگلش مادل سکولوں میں پورا پیسہ دیتے ہیں جہز میں پورا پیسہ دیتے ہیں لنگر ولیمے میں پورا پیسہ دیتے ہیں جامعہ میں آکے درخواست لکھ دیتے ہیں ہماری فیس معاف کی جائے خب یہ ایک عادت ہے کہ ہم معافی کی درخواست پھر آگے فیس لینے والے ہمارے ان سے بھی زیادہ نرم دل ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جتنی دے سکتے ہو دے دو اس جتنی دے سکتے ہو دے دو کا مطلب یعنی قلت میں کمی میں حد اقل جتنی دے سکتے ہو اتنی دے دو یعنی جتنی کم تر ہو سکتا ہے کر دو آپ مفسرین نے اتقو اللہ مستطعتم کا یہ معنی کیا ہے جتنا کم ممکن ہے تقوی اختیار کرو جتنی کمی تقوی میں کر سکتے ہو اتنی کمی کرو اس آیت کا یوں غلط ترجمہ کیا ہے آل امران والی آیت کا وہ غلط ترجمہ کیا ہے ناممکن ہو گیا اور اس کا مطلب یہ کہ جتنا کم تر تقوی اختیار کر سکتے ہو اتنا ہی کم اختیار کرو زیادہ تقوی صحت کے لیے مزر ہے پھر یہ کہا کہ یہ آیت سورہ تقابون کی سورہ آل امران کی ناسخ ہے خب غلط مانا کیا ہے پھر آپ کو نسخ کی بوانہ لگی ہے اس کے اندر اتفاقا دونوں کا ایک ہی مانا ہے اس آیہ میں ہے اتقلہ حق تقاتہی حد تقوی کمال تقوی نہایت تقوی لازم تقوی اختیار کرو اس آیت میں بھی ہے جتنی طاقت ہے جتنا ممکن ہے آپ کے لیے تقوی اختیار کرو یعنی حد اکثر کی طرف مستطعتم کا اشارہ ہے جتنی طاقت ممکن ہے اکٹھی کرنا اکٹھی کرو نہ کہ جتنی کم اس کم فیس جتنی کم کر سکتے ہو اس مستطعتم کا مطلب قلت کی طرف نہیں ہوتا مستطعتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقت نہیں ہے وہ ناممکن کے حصے میں چلی جائے جو ممکن ہے وہ آپ بجال دونوں آیات کا مضمون ایک ہے ناسخ و منسوخ نہیں ہے ویسے بھی نسخ اس معنی غلط معنی میں کہیں بھی واقع نہیں ہوا جیسا محقق علماء نے ذکر کیا ہے